نماز میں چل کر آگے والی سب پوری کرنا کیسا ہے جائز ہے بلکہ افضل ہے اگر آپ کے سامنے جو آپ کھڑے ہو گئے ہیں آپ کے سامنے خالی ہے تو آپ ملک جا کر کے سب کو بھر لیں ایک آدمی کی جائے خالی ہے تو پیارے رسول کی دعا وَصَلَ اللَّهُ مَنْ وَصَلَ السَّفْتِ اللہ اس کو اپنے سے ملائے جو سب کو ملا دیتا ہے یہ دعا اب ہم دیکھیں گے فقہ حنفی میں ہمارے فقہ حنفی میں تو اس میں ہے کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو عملے کثیر ہو گیا چلنا جو ہے یہ بہت بڑا کام ہو گیا نماز میں چلنا جائز نہیں نماز باطل ہے احادیث میں واضح طور پر اس طرح کے قصے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود میں نے قصہ آپ کو سنایا کہ ایک مرتبط صلات پڑھ رہے تھے آپ مسجد مبارک کی قبلے میں اور ممبر کی طرف سے آپ نے دیکھا ہوگا قبر مبارک پیارے رسول کی اور پھر آپ کا ممبر اور آپ کا ممبر اور آپ یعنی مسلح جہاں آپ کھڑے ہوتے تھے محراب تو اس میں آپ وہاں نواز پڑھ رہے تھے اچانک ممبر کی طرف سے ایک بکری دوڑتی آئی لفظ ہے کہ اس سے تیز آپ آگے بڑھے فَأَلْسَقَبَتْنَهُ مِنَ الْجِدَارُ وَمَرَّتْ مِنْ خَلْبِهِ کہ آپ نے اپنے بیٹ مبارک کو جدار دیوار سے چمکا لیا بکری پیچھے سے گزر گئی تو مسئلہ یہ بنا کہ اگر کوئی شخص ضروری ہی گزرنا چاہتا ہے آپ نے سترہ بنا رکھا ہے آپ کی اس کی وجہ سے نماز باطل تھوڑا چل کر کے آگے ہو جائیں اور وہ پیچھے سے گزر جائے اسی طرح اور جگہوں پر بھی اور ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ یہ عملے کثیر ہے اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے ہمارے خیال سے ان کو سوچنا چاہیے کہ پیر رسول پر اس کی ضرب پڑتی ہے پیر رسول کے ذات پر یہاں تک کسی عالم کے شرح کو میں نے دیکھا بڑی بے باقی سے انہوں نے کہا ہے کہ حدیث شریف میں پیارے رسول امامہ بنت ابلعانس یا امامہ بنت زینب زینب آپ کی بیٹی ان کی بیٹی امامہ اپنے نمازی کو گودھ میں لے کر کے امامت کر رہے تھے گودھ میں لے کر کے امامت کر رہے تھے ہو سکتا ہے ایسا پکڑ لیں الحمدللہ رب نے فلکل ممکن ہے اور جب رکو میں جاتے صلی اللہ علیہ وسلم تو امامہ کو بیٹھا دیتے ہیں اور جب سجدہ کر کے آپ دوسری رکعات کے اٹھتے ہیں تو ان کو اٹھا لیتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہمارے مذہب میں یہ چیز جاہز نہیں ہے مذہب حنفی میں درست بے باقی دیکھئے کہتے ہیں جاہز نہیں اس سے نماز باطل ہو جاتے ہیں آپ کتابوں میں دیکھیں ہم نئی بات نہیں لگتے ہیں اس پر افترہ نہیں کر رہے ہیں اور پھر کہتے کہتے یہ بھی کہا گیا کہ نہیں پیارے رسول ان کو نہیں اٹھاتے تھے وہ جب آ کے چھپک جاتی تھیں اور لٹکی رہتی تھیں پیارے رسول کو پکڑ کر کے کوئی سمجھنے کی بات ہے اور پھر جب پیارے رسول کھڑے ہوتے تھے تو وہ چھپک جاتی تھیں آپ سے اٹھتے ہیں آپ کے کپڑے کو پکڑ کر کے حالانکہ لفظ حدیث ہے عرب لوگ جو عرب جن صحابہ نے بیان کیا ہے وہ خالص عربی وہ کہتے ہیں کانا یسلی حاملن اٹھائے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سرات پڑھتے تھے کتنا آسان ہو گیا ان بی بیوں کے جب انہیں بچوں کو لے کے آتی ہیں بچے رو رہے ہیں چھوڑ دیتی ہیں چیخ رہے ہیں لوگوں کی سلات بھی متاثر ہوتی ہے ان کو اٹھا کے چھپکا لیں اگر حرکت بھی کر رہی ہے اس طرح تو انشاءاللہ اللہ نے مبتلا کیا عجر ان کا بڑھ جائے گا بہرحال